اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بیٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اور رائن میرے پیارے دوستو میں ہارش سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھڈان، چانہ جیپان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات سب کے ساتھ میرے پاکستان سب کے ساتھ میرے پاکستان سوچ کے دکلیف ہورے گا کوشن پوچھ لیا تھا اپنے حافظ سے کہ دھرتی کی چکل لگاتی ہے پھر سورت چاند دھرتی کا چکل لگاتے ہیں تو جب میں نے یہ کوشن پوچھ آتا تو مسجد میں بہت تو رمضان کا مہینہ تھا اور اوپر سے مسجد اس وقت پوچھ لیا تھا تو لوگوں کو بہت برا لگائے میرے اس بات سے تو میں نے تو میں نے انہوں نے مجھے بہت بہت برا بولا کہ ایسا کیسا پوچھ سکتے ہو تو میں شک ہے اس بات پر انہوں نے مجھے ساپ بولا کہ دھرتی چپٹی ہے انہوں نے مجھے ساپ ساپ بول دیا کہ سورت چاند دی ہے میں بولا کہ پھر سائنس میں تو ایسا نہیں ہے پھر وہ بولتے نہیں ایسا وہ سب جھوٹ ہے وہ ایسا جھوٹ بناتے ہیں لوگ یہ سب نہ ساہی یہ سب جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ امریکہ سے ہیں تو پھر میں وہ بولا کہ یہ تو مدرہ سایسے لوگ ہیں کوئی نین کو میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا میرا مین پوٹ یہاں پہ آتا ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے یسی یوٹیوب پہ سرفنگ کر رہا تھا یا چیک کر رہا تھا تو میں نے فلیٹ آردھ سوزائیٹیز ملا لوگوں سے کہ ان کے پاس تو بیسک نولیج ہے سب کچھ ہے انٹرنیٹ ہے سب کچھ ہے پر پھر بھی ایسے بہت اپنے وشواس کیوں کرتے ہیں فلیٹ آردھ جیسے چیزوں پہ لیکن کسپیریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا بہتا لوجک کئی سے اٹھا لیتے ہیں اب جیسے کنسپیریسی تھیوری چاند کے اوپر انسان کبھی گیا نہیں کیونکہ جب انہوں نے جب پول کو ہلا رہے تھے نا وہ تو جو جو فلیک تھا امریکہ کا وہ تھوڑا سا ایسے فلٹر کیا یعنی ہلا وہ تھوڑا سا تو انہوں نے بنا دیا اوہ ادھر تو ہوای نہیں ہے تو وہ فلٹر کیسے کیا جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ تو انہوں نے بتایا سائنٹس نے کہ وہ فلٹر اگر انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو وہ کرے گا زائر بات کچھ نہ کچھ نہ ہلے گا تو صحیح نہ تو لیکن وہ کیونکہ آپ نے آرگومنٹیں دے دی اب آپ نے کہا دی وین ایلن بیلٹ ایک ایسی ایک ریجن ہے ہماری ارث کے باہر کہ اس کے باہر کوئی جا نہیں سکتا ریڈییشن بہت زیادہ تو یہ کیسے چلے گے چاند تک سو آدھا نولیج وہ دے دیتے ہیں بیچ میں کہیں اور سے وین ایلن بیلٹ کے بارے میں انفرمیشن ہوگی تو وہ اٹھا کے انہوں نے اس کے اندر گسیڑ دی اور کہا کے ہاں بھی ٹھیک اب جیسے ٹوین ٹاورز کا کلیپس ہوا اس پہ لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو لگتا ہے ڈیمولیشن ہوا ہے تھوڑے سا سپارکس دکھا دیتے ہیں فلیشن آف لائٹ دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھا اس سے لگتا ہے کسی نے ڈائنمائٹ سے اڑائی ہے یہ بیلڈنگ تو اس طرح کی تھوڑے تھوڑے سا پوائنٹس وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر ملا کے وہ conspiracy theory بنا دیتے ہیں flat earth کے اوپر بھی ایسی ہے وہ کہتے ہیں جتنے ایمیجز ہیں حالانکہ چاند سے جو ایمیج لیگی وہ ساری ایمیجز کو جو باقی جو ہوتی ہیں وہ جوائنڈ ایمیجز ہوتے ہیں کیونکہ ڈیٹیلڈ میں جب آپ ہائی ریزولوشن ایمیج لیتے ہیں you have ڈیٹیلڈ ایمیجز تو آپ اس کو جوائن کرتے ہیں اور جو سپیس شٹل سے جو ایمیج لیا جاتا ہے وہ ٹیلیسکوپک لینڈ سے لیا جاتا تو اس کی فیش آئی سے لیا جاتا ہے اس کی ویلے سے وہ کروچر نظر آتا ہے تو موسیٰ دھمو کہتا ہے کیونکہ موسیٰی فوٹوز جو ہیں وہ ایڈیٹ ایڈیٹیڈ ہیں جیسے میں آپ کو بتایا وہ زیادہ فوٹوز کو اکٹھا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو ڈیٹیلڈ ایمیج ہو لیکن ایسے بھی ہے آن ایڈیٹیڈ فوٹوز بھی ہیں جو چاند سے جو فوٹو لی گئی جو چھپانے کی کوشش کار رہے ہیں تو وہ اس طرح فلیٹ ایت سیسیٹی بنا جاتے ہیں کچھ کی موٹیویشن یہ ہے کچھ کی موٹیویشن یہ ہے کہ بائبل میں بھی فلیٹ ایت کا ذکر ہے that's why اب حالان کہ اگنس جو ایویڈنس ہے وہ اتنا زیادہ ایویڈنس ہے کہ آپ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یہ لوگ کبھی سالوں سے رہ رہ تھا کبھی ایسا سرچ نہیں کیا کہ جیسا کوئی چیز ہوگا اور میں بہت بہت ہوا کہ یہ ویسٹر لوگ ہیں جن کو کافی privilege ہے نولیج جاننے کی ہم سے زیادہ as ان 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 لوگ کا بہت ہے گھروں میں بڑے بڑے پینڈو ہوتے ہیں ڈالرز یہ لوگ خرج کرتے ہیں ان کو پروف کرنے کے لیے کہ earth flat ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا point کیا میں پہلے یہ کہتا ہوں تمہاری motivation کی ہے تمہارا existing belief کی ہے ان کا existing belief ہوتا ہے adam and eve is the true story تو وہ motivation وہ دے رہی ہو تو اسی طرح ادھر بھی ان کو motivate کوئی چیز کچھ بھی کر سکتی ہے ایک تو امریکنز میں سب سے بڑی بماری یہ ہے کہ وہ سوچتے اپنے آپ سے ہی conspiracies کو ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ سب سے اوپر تا امریکہ ہے in terms of you know control over the world تو وہ اپنے اوپر کس پر ملزام دیں گے تو وہ اپنے آپ کو دیں گے جیسے بہائید ان کی motivation conspiracy جیسے میں آپ کو بتائی بائیبل کا بھی ایک element ہے کہ earth is flat less than 6000 years old تو وہ بھی motivation ہو سکتی ہے دوسری motivation بس کئی لوگوں میں کیڑا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو they have to make some sort of a سپیس چلیں بہت شکریہ آنے وہ لکھا گیا ہے تو پہلے تو میں اس کے ریم جائے مطلب یہ کیا کہتے ہیں پیتھا گوریس جو پیتھا گوریس تھا اس نے پہلی ایویڈن جیاتا اور کافی میجر بھی کیا تھا لیکن سرطور مکی انڈے کدھرے آیت تم میں دکھات کون سا آیت ہے تو اب میں سمجھ نہیں ہے وہ کس آیت کی بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے وہ میں اپنی بک میں لکھا آ رہے ہیں وہ اس میں ورڈ یوز کرتے ہیں دہا اگر ایک یاد آیا میں کچھ 50 منٹ پہلے آپ کی بک کو ڈاؤ کر رہا تھا پیڈی ایف سہی تو اس میں پیج 220 آ رہے ہیں لیکن میں گوگل میں کرتا ہوں تو آپ کا پیج 287 آتا ہے تو آپ کا بک پیج کتنے ٹوٹل یار اس سے کوئی فرق پڑتا ہے مجھے نہیں پتا کتنے جب آپ دیکھو گے اس میں different versions ہوں گے کچھ اس میں ریلیونٹ وہ بک میں ایٹمولوجی میں جاتے ہیں اس ورڈ کی ایٹمولوجی میں جاتے ہیں تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں انڈے کے اور ایک اس کا مطلب نکلتا ہے spread آؤٹ اب گیارہ آیتیں ایسی ہیں دس آیتیں ایسی جہاں پہ spread آؤٹ کا بتایا گیا زمین چپٹی ہے اب گیارویں آیت ہے اس کے اندر ایک ایسا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب انڈا ہو سکتا اس کا مطلب چپٹی ہو سکتا تو ظاہری بات ہے جو باقی دس جگہوں پہ جو ورڈ یوز ہویا ہم اس میتھوڈالوجی تو یہی ہوگی کہ ہم ادھر بھی وہی مطلب تصور کریں گے لیکن مزے کی بات یہ کہ بھونگی ہے جیسے میں آپ بتایا کہ اس کا مطلب چپٹی بھی ہے تو جب باقی دس جگہوں پہ مطلب چپٹی یوز کیا رہا رہا یعنی پھلا دیا گیا تو ادھر بھی ہم پھر تصور کریں گے کہ یہاں پہ بھی اس کا مطلب پھلا دیا گیا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل اور پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں